چڑیا اور اندھا زام ڈاکووں کا ایک گروہ دکیتی کیلئے کسی مقام پر پہنچا جہاں خجوروں کے تین درکھ تھے ان میں سے ایک خوشک درکھ تھا ڈاکووں کے سردار کا کہنا ہے میں نے دیکھا ایک چڑیا پھلدہ درکھ سے اڑھ کر خوشک درکھ پر جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑھ کر پھر سے پھلدہ درکھ پر آ جاتی ہے اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے میں حیرانی کے مارے خوشک درکھ پر چڑھا تو دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سام موں کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے موں میں خجور رکھ جاتی ہے یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ کے باہرگاہ میں عرض کی یا الہی ایک طرف یہ سام ہے جس کو ماننے کا حکم عزور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے لیکن جب تو نے اس سے اس کی آنکھیں لے لیں تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا کو مقرر فرما دیا اور دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرہ تھمکا کر لوٹتا ہوں یہ دیکھ کر ڈاکوں کا سردہ نے فوراں سے توبہ کی اور اپنی توبہ توڑ دی